اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست اقبال انساری اے ای ڈبلیو ایس اقبال انساری یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال کرتا ہوں اب میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں مہاراستر ٹی ٹی جنوری دو ہزار بیس میں ہوئے پیپر سیکنڈ کے اردو میڈیم کے شوشل اسٹیڈیز کی سیٹ سی کی انسر کی اس میں میں آج آپ کو انوارمنٹل اسٹیڈیز یعنی کہ شوشل سائنس کے انسر کی بتانے جا رہا ہوں آپ کے پاس اگر اے بی اور ڈی سیٹ ہے تو آپ کو ساتھ میں لے کر بیٹھئیے تو آپ کو سوال آپ اس میں دیکھ لیں گے تو آپ سی کے ذریعے ہی دیگر تینوں سیٹ کے بھی انسر آپ جو تو حاصل کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں چلی آئیے دوستو دیکھیں سوال نمبر اکیانوے درزہل بیانہ سے غلط بیان پہچھانیے اس کا صحیح اپشن ہے اپشن نمبر چار راج سبا کے کو دستور میں اصلاح کا حق نہیں سوال نمبر بیانہ درزہل میں سے غلط جوڑی پہچھانی ہے تو یہاں پر صحیح جواب ہے اپشن نمبر چار میزیرم اس کی جو تو رازدھانی کوئی ہیما نہیں ہے اس لئے یہاں اپشن نمبر چار صحیح ہے سوال نمبر تریانہ ہندوستانی آئین کی تمہید میں ڈیش لفظ کے معنی سے مراد لوگوں کے اندرونی یا بیرونی نویت کا فیصلہ لینے کا سب سے عالی حق ہے اس کا جواب اپشن نمبر ایک جمہوریہ سوال نمبر چوران نو سرکاری مدد لینے والے اسکولوں میں کوئی بھی مذہبی تعلیم نہیں دی جاتی مذہبی آزادی کا حق اور اسکول اور کالیم داخلوں کے لئے خواتین اور کمزور اجزاء کے لئے مختص جگہ تعلیمی و تہذیبی حق گوہ مہاراشر کا حصہ ہو یا الگ ہو یہ تیہ کرنے کے لئے ڈیش راستہ اپنایا گیا اپشن نمبر تین رائے تلبی اس کا صحیح جواب ہے سوال نمبر پچانوے سوال نمبر چانوے خطر امان سعودی عربیہ میں کیا مشابہت ہے اس کا صحیح جواب ہے اپشن نمبر ایک ان ممالک میں سیاسی پارٹیوں پر پابندی ہے سوال نمبر ستانوے ذات پاتھ مذہب خاندان جنس اور سماجی مرتبے کی بنیاد پر کوئی تفریق نہ کرتے ہوئے ہر فرد کے مقام کو یقصہ ماننا اختدار مرتبے اور جائداد میں اس کا حصہ صحیح صحیح حاصل ہونا یعنی ڈیش ہے اس کا جواب ہے اپشن نمبر ایک مساوات سوال نمبر اٹھانوے مناسب جوڑیاں لگائیے تو اس کا صحیح جواب ہے اپشن نمبر ایک کہ ایک ایک کا تین بی کا دو اور سی کا ایک اس طرح اپشن نمبر ایک اس کا صحیح جواب ہے سوال نمبر نینی آنوے درزہل سے غلط جوڑی پہچھانی ہے اس کا صحیح جواب ہے اپشن نمبر چار کرشن راج اور یادو سو تامیل نادو چننین لکش دیپ اس کی صحیح جواب ہے یہاں پر کوڑتی اپشن نمبر ایک سوال نمبر ایک سو ایک مناسب جوڑیاں لگائیے اس کا صحیح جواب ہے اپشن نمبر چار اے کی جوڑی تین بی کی جوڑی ایک سی کی جوڑی چار اور ڈی کی جوڑی دو سوال نمبر ایک سو دو زلہ پریشت کے خزانے سے مناسب خرش کرنے کے اختیار ڈیش کو ہوتا ہے اس کا جواب ہے اپشن نمبر ایک زلہ پریشت کا صدر سوال نمبر ایک سو تین ہرش وردن پرو ریسین مہندر رومن مہندر ورمن ان مختلف خاندانوں کے راجعوں میں کیا مشابہت تھی اس کا جواب ہے اپشن نمبر دو یہ تمام مصنف تھے سوال نمبر ایک سو چار گروہ سے متفرق لفظ پہچانیے اس کا جواب مجھے نہیں ملا دوستو اگر آپ کو معلوم ایک سو چار کا جواب تو آپ کومنٹ باکس میں لکھئے سوال نمبر ایک سو پانچ افغانستان سے آئے ہوئے پٹان سے مراد ڈیش اس کا جواب ہے اپشن نمبر ایک روحی لے ایک سو چھے واقعات کو زمانے کے لحاظ سے مناسب ترتیب دیجئے امریکہ کی بوسٹن بندرگاہ پر لنگر انگریزی جہاں سے چائے کے سندوخ باز شہریوں نے سمدھنے پھک دیئے اس سوال میں مسٹر کی یہ ہے کہ اس کا جو صحیح اپشن ہے وہ اس میں دیا نہیں گیا ہے سب سے پہلے ایک نمبر والا واقعہ ہوا تھا آپ پرانے سلیبس کی آٹھوی جماعت کی تاریخ کی کتاب اڑھا گا اور اس میں دوسرا سبق دیکھ سکتے ہیں دوسرے چپٹر کے پہلے دو صفات میں ہی آپ کو ان کے جوابات مل جائے اس سوال کا جواب مل جائے سیکنڈ جو ہوا تھا اس میں اس کے بعد نمبر تین سیکنڈ جو پہلے ہوئی تھی امریکہ کی بوسٹن بندرگاہ پر جو چائے کے جہاز تھے وہ شہریوں نے سمندر میں پھک دیئے تھے اس کے بعد کا واقعہ تھا امریکی نو آبادیات نے نمائندگی نہیں چار اس کے بعد نمبر تین پر تھا امریکی نو آبادیات نے اپنا آزادی کا منشور جاری کیا اور نمبر چار پہ تھا سب سے لاسٹ کہ تیرہ نو آبادیات نے امریکہ کی متحدہ حکومت کی بنیاد ڈالی یہ لاسٹ میں تھا امریکہ کے آزادی کے منشور جاری ہونے کے بعد یہاں پر تھوڑی سی اگر ان سے آگے پیچھے ٹائپنگ مسٹیک ہوئی ہو تو دو نمبر آپشن ہو سکتا ہے ویسے جو اپشن ہے اس کا ایک چار دو اور تین یعنی اپشن نمبر دو اس کا صحیح جواب ہونا چاہیے سوال ایک سو سال جسٹیس رانہ دے ڈاکٹر بھنڈارکر جسٹیس تیلنگ آتما رام پانڈو رنگ تڑکھر یڈیش کے لیڈر تھے اس کا جواب ہے اپشن دو پراتنا سماج اب یہ جو سوال ایک سو آٹ دوستو اس کا جواب مجھے نہیں پتا یا نہیں ملا آپ کو اگر یہ ایک سو آٹ کا جواب پتا ہے تو آپ کومنٹ باکس میں لکھئے ایک سو نو جھنجار پنگ ڈڈڈڈی اور بدلہ پکڈڈڈی کون سے گڑ یعنی خلے کی پکڈڈڈی آئے تو یہ ہے توڑنا کیے اس کا جواب ہے اپشن نمبر ایک دس نامنصب جوڑی پہچانی ہے ایک سو دس کا صحیح جواب ہے اپشن نمبر تین ایک نات جانب ایک سو گیارہ ایلیارڈ اور اوڑی سی ان رزمیاں نظموں کے خالق کون ہیں اس کا جواب ہے اپشن نمبر چار ہومر سوال نمبر ایک سو بارہ انیس سو اکیس کے واشنگٹن میٹنگ کے انعقاد کے پس منظر کی اہم وجہ کونسی ہے اپشن نمبر ایک جواب ہے اس کا عالمی امن خائم کرنے کے لئے سوال نمبر ایک سو تیرہ بے سہارہ سیوہ صدن کو کس نے خائم کیا اس کا جواب ہے اپشن نمبر دو رمہ بھائی رانہ ڈے ایک سو چودہ درزیل سے غلط جوڑی پہچانی ہے اس کا صحیح جواب ہے اپشن نمبر ایک عام سبہ ایک سو پندرہ ڈان کویکسٹ ڈیش ہے تخیل مرکوز ناویل یہ ناویل ہے جو تقیل مرکوز ہے اس کا صحیح جواب ہے اپشن نمبر دو سوال نمبر ایک سو سولہ انگلستان میں سنت انخلاب کا آگاز ڈیش کی سنت سے ہوا اس کا جواب ہے اپشن نمبر تین مشینوں کی سنت سے ہوا سوال نمبر ایک سو سترہ سامراج شاہی ممالک نے چین سے کئی خسم کے ریایتیں حاصل کی اس عمل کو ڈیش کہتے ہیں تو اس کا جواب ہے اپشن نمبر دو نو آبادیات سوال نمبر ایک سو اٹھارہ راس پوتن یہ ڈیش مہند تھے یہ روسی مہند تھے اس کا جواب ہے اپشن نمبر ایک روسی ایک سو انیس کا جواب ہے اپشن نمبر چار پامپائی شہر ڈیش کے نیچے دفن ہے ہوا دسی ہوئی زمین سوال نمبر ایک سو بیس بھارت کا میاری وقت کس طول البلد سے تیہ کیا گیا ہے اس کا صحیح جواب ہے اپشن نمبر ایک بیاسی درجے تھری زیرو سیلسیس پر ایک سو اکیس بھارت کے جنوب مشرق میں کونسا ملک واقع ہے اس کا جواب ہے اپشن نمبر ایک میانمار ڈیش نام ایک سو بائیس ڈیش نامی جانور کوئے ہمالے کے علاقوں میں پایا جاتا ہے اس کا جواب ہے اپشن نمبر تین مشکی ہرن ایک سو تئیس امبرنات کا شیو مندر ڈیش نے تعمیر کیا اس کا جواب ہے تین شیلہ ہار ایک سو چوبیس کارس انسکرپشن انڈکٹرم میں ڈیش ستونی کتبوں کا مجموعہ ہے اپشن نمبر ایک اس کا جواب ہے اشوک کے ایک سو پچیس جزائر انڈومان نکوبار میں رہش پذیر ڈیش آدی واسیوں کے یہاں اصل باشندے ہے اس کا جواب ہے اپشن نمبر دو جاروہ ایک سو چھبیس ڈیش ندی کے کنارے بسا ہوا جین شہر کم میلے کے لئے مشہور ہے اس کا جواب ہے اپشن نمبر تین شپرا ایک سو ستائیس شمسی سال کی شروع ڈیش تہوار سے ہوتی ہے اس کا جواب ہے اپشن نمبر چار بیسا کی ایک سو اٹھائیس جنوبی امریکہ میں واقع ہے برازیل کپاس کی پیداوار والا اہم ملک ہے جس کے لئے دنیا میں ڈیش نمبر پہ ہے اس کا جواب ہے اپشن نمبر ایک پانچ ہوئے ایک سو انتیس مونازائٹ ریل ڈیش ریاست میں پائی جاتی ہے اس کا جواب ہے دو کیرل ایک سو تیس آڈی کی پیداوار کے لئے ڈیش سنتی علاقے مشہور ہے اپشن نمبر ایک ریاست ہے متحدہ امریکہ کا شمال مشہوری کی علاقہ ایک سو اکتیس چین کے ڈیش حصے میں ریل کے راستے زیادہ ہے اس کا جواب ہے اپشن نمبر ایک مچھری کی ایک سو تیس دنیا کے دوسرے نمبر کی بلند چوٹی ڈیش ہے اس کا جواب ہے اپشن نمبر دو کے ٹو ایک سو تیس اس سوال کے اپشن ہی نہیں دیے گئے ہیں اس کے بعد ایک سو چونتیس درزیل میں سے کس بریازم میں وکٹوریا جھیل واقع ہے اپشن نمبر چار افریقہ ایک سو پہنٹیس کا جواب ہے ڈیش عرصے کی درزیل میں سے کس مادن کا استعمال فولہ سازی کے لئے کیا جاتا ہے اپشن نمبر دو میگنیز اس کا جواب ہے سوال نمبر ایک سو سیتیس کس بریازم انسانی بستی نہیں ہے جواب ہے اپشن نمبر چار انٹارٹیکہ ایک سو اور تیس پانچ درجے شمالی اور پانچ درجے جنوبی ارض البلد کے درمیان دیش دباؤ کا پٹا ہے اس کا جواب ہے اپشن نمبر ایک استوائی کم ایک سو انچالیس دنیا کا سب سے بڑا پھول ڈینش ہے اس کا جواب ہے اپشن نمبر دو رفیل سیا ایک سو چالیس روشنی ایک سکن میں ڈینش کلومیٹر سفر کرتی ہے اس کا جواب ہے اپشن نمبر ایک تین لاکھ سوال نمبر ایک سو اکتالیس دیگئی شکل میں سمندری غار کے لئے مناسب متبادل کے انتخاب کیجئے اس کا جواب ہے اپشن نمبر چار بحری غار اب یہاں پر دیکھئے دوستو انگلیش میں یہ سوال جو دیا گیا ہے اس میں اپشن الگ دیئے اس لئے یہ سوال کے کیا جواب لیا جائیں گا یہ کنفیوزن ہے ایک سو بیانلیس نقشے کے دائیں جانی پتیر کے نشان سے ڈینش کی سمت دکھائی جاتی ہے اس کا جواب ہے اپشن نمبر تین شمال ایک سو تہتالیس مہاراشٹر کے کس زلے میں آبادی کا گنجانپن سب سے کم ہے اس کا جواب ہے اپشن نمبر چار گڑچی رولی ایک سو چوانیس ہری ہری شور خوبصورت ڈینش ہے اس کا جواب ہے اپشن نمبر ایک صحت افضہ مقام ایک سو پہنٹالیس شہر روم کس دریا کے کنارے بسا ہوا ہے اس کا جواب ہے اپشن نمبر تین ٹائبر ایک سو چینلیس زیل میں سے مناسب مدبادل کا انتخاب کیجئے آسٹریلیا کا خومی پرندہ اس کا جواب ہے اپشن نمبر چار ایمو ایک سو سنتالیس ہمالے پا ڈینش پہاڑے اس کا جواب ہے اپشن نمبر ایک لہری دار ایک سو ارتالیس خلا میں کس چیز کو داغنے کے لئے ڈینش کا استعمال کیا جاتا ہے اس کا جواب ہے اپشن نمبر دو راکٹ سانس کی بیماری ڈینش کے باس ہوتی ہیں اس کا جواب ہے ہوا کی آلودگی اور آخری سوال ایک سو پچاس ریاست گوہ کے سخافتی تیوار کو ڈینش کہتے ہیں اس کا جواب ہے کارنی وال تو یہاں پر دوستو یہ پیپر سیکنڈ شوشل اسٹیڈیز کے انصر کی آپ تک پہنچائی ہے میں نے جلد ہی دوسرے جو باقی سوالات بچے ہیں ان کی بھی انصر کی بنا کر آپ تک پہنچانی کوشش کروں گا شکریہ